میرے عزیزوں میں جیس پراشیخ آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جو عام طور پہ بہت لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ خداوند یسول مسیح کے حقیقی بہن بائی ہیں یا نہیں تو میرے عزیزوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جو کیتھڑک ہیں اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ماں مقدسہ مریم دائمی کماری ہے اور یسول مسیح کے علاوہ اس نے کسی کو جنب نہیں دیا ہے اس لیے یسول مسیح کے حقیقی بہن بائی بائیبل کے اندر کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن بہت سے دوسرے بہن بائی ہیں وہ اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بائیبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسول مسیح کے اور بھی بہن بائی جو ہیں وہ ہیں اور بائیبل کے اندر ان کا ذکر ہے تو میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم جو پاک کیتھلک کلیسیا کے لوگ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات کا جواب ہر شخص کو نہ دیا جائے لیکن پھر بھی ہم اپنے کیتھلک بائیوں کے لیے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس بات کو ضرور جانیں گے کہ کلام مقدس کے اندر یہ جو لکھا ہے کیا وہ یسول مسیح کے حقیقی بہن بائی ہیں یا اس کے رشتے دار ہیں اور اس نظریے سے میں ضرور آج اس بات کا جواب دینا چاہوں گا کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا پترس اس کا تیسرا باب اس کی پندرمی آیت میں بلکہ خداون یسول مسیح کو اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے اس بات کی دلیل پوچھے جو تم میں ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہو میرے عزیزوں آج ہم ان بہن بائیوں کو بتائیں گے کہ کلام مقدس کے اندر جہاں پہ لکھا ہے کہ یسول مسیح کے بہن بائیوں کے متعلق بتایا گیا ہے آئیں کلام مقدس میں سے اس کی تلاوت کو دیکھیں اور جانیں کہ کیا یہ جو بہن بائی کلام مقدس کے اندر لکھے گئے ہیں یا بتائے گئے ہیں کیا اس کے یہ حقیقی بہن بائی ہیں یا اس کے رشتے دار ہیں تو آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے کھولیں مقدس مرکس کی انجیل اس کا چھٹا باب اس کی پہلی آیت پھر وہ وہاں سے روانہ ہو کر اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگید اس کے پیچھے ہولیے جب ثبت کا دن آیا تو وہ عبادت کھانا میں تعلیم دینے لگا اور سننے والوں میں سے اکثر حران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بکشی گئی اور کیسے موزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں کیا یہ وہ بڑھائی نہیں ابن مریم اور یقوب اور یوسف اور یہودہ اور شمعون کا بھائی کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں اور انہیں اس سبب سے ٹھوکر لگی میرے عزیزو آج ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے مقدس مرکس کی انجیل کے مطابق اس کے چھٹے باب میں سے یہ تلاوت میں نے کی ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس سارے واقعہ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسو مسیح بہت سے موزے کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے بہت سے لوگ شفا پا رہے تھے اور وہ لوگوں کو بہت بڑی بڑی اور حکمت کی باتیں سکھا رہا تھا اس لیے لوگ جو ہیں جب وہ اپنے وطن میں آیا ہے تو کیونکہ لکھا ہے کہ جو نبی ہے وہ کبھی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا یہ یسو مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے اس لیے جب وہ اپنے وطن میں آیا ہے تو لوگوں نے اس کو یہ تنزیہ انداز میں بات کی ہے کہ کیا یہ بڑھائی نہیں اس کو یہ نہیں کہا کہ کیا یہ یسو نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ تو وہ ہے جو بڑھائی ہے یہ تو وہ ہے جو یقوب کا بھائی ہے یہ تو وہ ہے جو یوسف کا بھائی ہے یہ تو وہ ہے جو یہودہ اور شمع ان کا بھائی ہے اور اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہنیں جو ہیں وہ ہمارے خاندانوں کے اندر موجود ہیں ان کی شادیاں جو ہیں ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور جب ہم آیت کو ختم کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے اس سبب سے ٹھوکر کھائی میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی ان کو خداون یسو المسیح کی اس حکمت کی ان موززات کی ان بڑے بڑے جو اس کے موززے اس کے ہاتھ سے ہوتے تھے ان کی سمجھ نہ آئی اور بلکہ اس کو ایک عام انسان بنانے کے لیے اس کو ایک عام انسان شو کرنے کے لیے یہ تنزیہ سی بات کی یہ تو ایک بڑائی ہے اس کے بہن بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں جبکہ میرے عزیزوں یہاں پہ ہم غور فرمائیں اور دیکھیں کہ پوری بائیبل کے اندر کلام مقدس کا اگر آپ تکوین سے لے کر مکاشفہ تک مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں باپ کا نام بھی وہی ہو اور بیٹے کا نام بھی وہی ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ماں مقدس مریم اور حضرت یوسف اپنے بیٹے کا نام بھی یوسف رکھتے یہ پوری بائیبل کے اندر کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی اس لیے یہ جو نام لکھے گئے ہیں یہاں پر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نام جو بتائے گئے ہیں یہ یسو المسیح کے رشتہ داروں کے نام ہیں اس لیے اس کے رشتہ داروں کو یسو مسیح کے بائی اور بہن جو ہے وہ کہا گیا ہے یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رشتہ داروں کو بائی اور بہن کیوں کہا گیا ہے ہم کلام مقدس کے کلچر کو دیکھیں کلام مقدس کی تہذیب کو دیکھیں کلام مقدس کی لینگویج کو دیکھیں تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ یہ جو جن کے نام لکھے گئے ہیں ان کو یسو المسیح کے بہن بائی کیوں کہا گیا ہے اگر ہم کلام مقدس میں سے تکوین کی کتاب کے نتیس میں باب اور اس کی پندرمی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہم سمجھیں گے کہ کلام مقدس جو ہے وہ لابن کو اور حضرت یقوب کو بائی کہتا ہے وہ لابن کو اور حضرت یقوب کو بائی کہتا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ لابن اور یقوب کا رشتہ جو ہے وہ مامو اور بھنجے کا ہے لیکن حضرت یقوب کو اس کا مامو جو ہے اس کو بائی کہہ کر مہاتب کرتا ہے اسی طرح اگر ہم تکوین کی کتاب کے تیرمیں باب کی آٹھویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر ابراہام اور لوت کا ذکر ہے یہاں پر حضرت ابراہام اور لوت کا ذکر ہے اور ابراہام جب اپنے بتیجے لوت کو کہتا ہے کہ ہم آج سے لگ ہو جائیں کیونکہ ہمارے نوکنوں کے درمیان ابھی جگڑا نہ ہو تو یہاں پر وہ اپنے بتیجے لوت کو بھائی کہتا ہے تو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ رشتہ داروں کو بھائی کہہ کر پکارا گیا ہے اس لیے یہاں پر جب ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کے چھٹے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہن بائیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ خداوند یسول مسیح کے رشتہ دار ہیں اسی طرح جب ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کے آٹھویں باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی بیسویں آیت میں دیکھیں تو یہاں پر بھی یوں لکھا ہے اور اسے خبر دی گئی اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بائی باہر کھڑے ہیں اور تجھے ملنا چاہتے ہیں اس نے ان سے جواب میں کہا میری ماں اور میرے بہن بائی تو یہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اسی واقعہ کو اگر دیکھیں تو یہ مقدس مطی کی انجیل اس کے بارویں باب کی چھالیس آیت میں لکھا ہے اور اگر مقدس مرکس کی انجیل کو دیکھیں تو اس کے تیسرے باب کی چھٹی آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی خداوند یسول مسیح کے حقیقی بہن بائی جو ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے ہیں بلکہ اس کے رشتہ دار اس کی ماں مقدس مریم کے ساتھ اسے ملنے کے لئے آئے ہیں لیکن یہاں پر خداوند یسول مسیح نے کیا کہا ہے کہ میرے بہن بائی کون ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں میرے عزیزو اگر ہم کلام مقدس کو جانے اور اس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں اس حقیقت کی سمجھ ضرور آ جائے گی اگر ہم مقدس لوکہ کی انجیل اس کے دوسرے باب اور اس کی اٹھالیس آیت کو دیکھیں تو یہاں پر وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یسول مسیح بارہ برس کے تھے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یروشلم میں عید فسا کے موقع پر حیکل میں گئے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو خداوند یسول مسیح وہاں پر رہ گئے اور پھر حضرت یوسف اور مقدسہ مریم واپس آئے اور اس کو ڈونڈا اور کہا کہ میں اور تیرا باپ تجھے ڈونڈنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں یہاں پر یہ ہرگز نہیں دیکھا گیا کہ یسول مسیح کے علاوہ کوئی دوسرے بہن بھائی حضرت یوسف اور مقدسہ مریم کے ساتھ اس عید پر یہاں پر آئے ہیں کیونکہ ان کی یہ عید دستور کے مطابق تھی اور اس دستور میں یہی تھا کہ وہ اپنے خاندان سمیت وہاں پر عید منانے کے لیے جایا کرتے تھے اگر یسول مسیح کو حضرت یوسف حضرت مریم ساتھ لے کر گئے ہیں تو باقی بچے جو ہیں ان کو کہاں پہ چھوڑا ہوگا ان کو کہاں رکھا ہوگا کیونکہ دستور تو یہی تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ یہ عید منائی جائے اگر ہم آگے چل کے دیکھیں اس واقعہ کو جب خداوند یسول مسیح اور اس کی ماں مریم اور شاگر جو ہیں وہ کانہ جلیل کی شادی میں بلائے جاتے ہیں اگر آپ اس واقعہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھئے یہ واقعہ مقدس یوہنہ کی انجیل اور اس کے دو باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب شاگر یسول مسیح اور حضرت مریم اس شادی کے اندر بلائے گئے ہیں تو پھر یسول مسیح کے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ کیوں اس شادی میں نہیں بلائے گئے کیونکہ ہم جو مشرقی کلچر کے لوگ ہیں اگر ہمارے بچوں کو اگر کوئی ایک بچے کو نہ بلائے تو ہم سارا خاندان اس شادی کے اندر نہیں جاتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو وہ ہماری وہ بہن کو نہیں بلایا آپ نے ہمارے وہ بھائی کو نہیں بلایا اس لیے ہم کیوں آپ کی شادی میں آئیں تو یہاں تو بلکل صاف ظاہر ہے کہ وہاں پر صرف قدامت یسول مسیح اور مقدس مریم موجود ہیں اور اس کے شاگید موجود ہیں لیکن یہاں پر یسول مسیح کے کسی بہن بھائی کا ذکر نہیں ملتا اس سے آگے پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ مقدس مرکز کی انجیل اس کے پندر میں باپ کی چالیس آیت میں لکھا ہے آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے پڑھیں اور دیکھیں اور کئی عورتیں بھی دور سے دیکھ رہی تھی اور ان میں سے مریم مجدلی اور مریم چھوٹے یقوب اور یوسف کی ماں اور سلامی تھی اور یہی واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ مقدس مطی کی انجیل اس کے ستائیس باب اس کی چھپن آیت میں اور پھر مقدس یوہنہ کی انجیل کے انیس باب اس کی پچیس آیت میں درج ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جن بین بائیوں کا مقدس مرکس چھے باب میں ذکر کیا گیا ہے انہی کا یہاں پہ اب ذکر آیا ہے کہ یقوب اور یوسف کی ماں مریم بھی یہاں پہ موجود ہیں یعنی یہ وہ رشتے دار ہیں جو آج سلیب کے پاس بھی کھڑے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم گوھر سے مطالعہ کریں تو اگر یہ چند عورتیں جو یہاں سلیب کے پاس کھڑی ہیں جن میں ماں مقدس مریم ہے اور مقدس یوہنہ یہاں پہ کھڑے ہیں تو پھر باقی بہن بھائی جو ہیں وہ کدھر ہیں وہ سلیب کے پاس ہمیں نظر کیوں نہیں آتے یہ کدھر کی بات ہے اور کہاں کا انصاف ہے کہ اگر ایک ماں کے اور بھی بچے ہیں اور آج یسو سلیب پر اپنی ماں کو مقدس یوہنہ کے سپرد کرتے ہیں مقدس یوہنہ کو کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے اور پھر مقدس مریم کو کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اسی روز سے یوہنہ مقدس مریم کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی خدمت کی میرے عزیزوں اگر خداوند یسو المسی کے اور بہن بھائی ہوتے تو وہ ضرور ماں مقدس مریم کو اپنے گھر لے کر جاتے نہ کہ وہ حضرت یوہنہ کے ساتھ مقدس یوہنہ کے ساتھ اس کو بیجتے صرف یہاں پہ آج میری دعوت ہے کہ کلام مقدس کا بغور مطالعہ والے جو ہیں وہ ماں مقدس مریم کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ماں مقدس مریم کے اور بچے نہیں ہیں یسو مسی کے اور حقیقی بہن بھائی نہیں ہیں بس اس بات پہ بزید نہ ہو بلکہ کلام مقدس کی سچائی اور حقیقت کو جانے اور اپنے ایمان میں ہمیشہ قائم رہیں خدا ون آپ کے ساتھ ہو